دوستو ڈی فارمیسی ڈی فارمیسی پر حالاکہ ہم نے پہلے کئی ویڈیوز بنائی ہیں بہت طرح سے آپ لوگوں کو جانکار بنانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آپ ایڈمیشن لیں گے کیا ایلیجیبیلٹی ہوگی کیا فیس ہوگی اور بھی کئی ساری چیزیں کون سے کالیجز اپرووڈ ہیں کیا اپرووڈ کی ضرورت ہے ساتھ میں ہی بہت بڑا کوششن ہمارے پاس آیا انہوں نے کہا کہ سر اگر ہم نے کسی بھی کالیج یا کسی بھی یونیورسٹی یا پھر کوئی بھی ایسا بورڈ جو ٹین ٹویلت کراتا ہے پر وہ ماننے نہیں ہے ٹھیک طرح سے ماننے نہیں ہے جو پی سی آئی کی گائیڈ لائنز ہیں اور ہم نے وہاں سے کر لیا بعد میں ڈی فارمی سی بھی کر لیا تو کیا یہ ماننے ہوگا کہ ایسا نہ ہوگی بعد میں ماننے نہ ہو اور پی سی آئی ہمارا ریجسٹریشن ہی نہ کرے ایسا بہت بڑا سوال ہے اس کے بارے میں آج بہت کچھ بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں دوستو زیادہ کچھ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیو چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ویڈیو دورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو ڈی فارمیسی ڈپلومہ ان فارمیسی یا پھر بی فارمیسی بیچلر آف فارمیسی دوستو ہے کیا چیز آپ ڈی فارمیسی کرتے ہیں میں نے بہت بار اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ ڈی فارمیسی کر لیتے ہیں اور ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں پر کی ان کا انڈرولمنٹ تک نہیں ہے مطلب لوگ ان سے شارٹ کٹ میں کروا دیتے ہیں پیسہ لے کر ریجسٹریشن بھی اور ایڈمیشن بھی آج کی جو ویڈیو کا مدہ ہے وہ مین مدہ یہ ہے کہ آپ نے دسوی اور باروی کسی بھی یونیورسٹی سے جو یہ پری کورسی چلتے ہیں یا ٹین ٹویلتھ جو کرواتے ہیں ان سے کرنے کے بعد اگر ڈی فارمیسی آپ نے کر لی ہے تو کیا وہ ویلیڈ ہوگی دوستو ایسے بہت سارے سوال ہوتے ہیں کئی بار تو ایسے بھی آئے ہیں کہ ڈی فارمیسی جو ہمیں لوگ ورسپ کرتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا آپ نے ٹین ٹویلتھ کہاں سے کی کیسے کی اور آپ نے کہاں ایڈمیشن لیا کسی یونیورسٹی میں وہ آپ کے ان ٹین ٹویلتھ کے ڈاکیمنٹس کو ویریفائی نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کی کوئی جمہداری بنتی ہی نہیں ہے حالانکہ جمہداری تو بنتی ہے پر وہ کروائیں گے نہیں اس چیز کو اور آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے وہ چیزیں کیونکہ اگر آپ نے غلط جگہ سے کی ہے کلا آپ کا ریجسٹریشن نہیں ہوا تو جمہدار وہ ڈاکیمنٹس ہوں گے ٹین ٹویلتھ کے نہ کی وہ ڈی فارمیسی اب دوستو آپ جب بھی کہیں سے بھی ٹین ٹویلتھ کرتے ہیں ٹویلتھ بیس پہ ہوتی ہے ڈی فارمیسی آپ نے پی سی بھی پی سی ایم کیا ہوتا کیا ہے کہ سٹوڈنٹ پاس آؤٹ کیا کرتے ہیں آٹھ سے پاس آؤٹ کر لیا بٹ انہوں نے اب دیکھا کہ مجھے فارمیسیسٹ بننا ہے تو شارٹ کٹ میں انہوں نے کہیں سے ڈی فارمیسی کرنے کا پلان کیا تو ٹویلتھ تو ہے نہیں کیونکہ پی سی ایم پی سی بھی نہیں ہے الیجیبل نہیں ہے تو وہ ٹویلتھ کا جوگار کرتے ہیں کہیں نہ گئی سے اور ٹویلتھ کا جوگار ایسی یونیورسٹی سے یا ایسے بورڈ سے کر لیتے ہیں جو ماننے ہی نہیں ہیں تو اگر آپ بھی ایسا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو پتا کہ سلے گا ماننے ہے کہ نہیں میں نے کئی بار بتایا ہے کہ بورڈ سے کرتے ہیں تو آپ جا کے کوب سے پر چیک کیجئے کوب سے جو ایک پورا بورڈ ہے جو سب کو وہاں پہ انڈرول کرتا ہے بتاتا ہے پوری باڈی بنی ہوئی ہے کون کون سے ہمارے پاس بورڈ سے پوری لسٹ ہے وہاں پر آپ اس کوب سے کی لسٹ پر آپ جاؤ گے سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ساری یونیورسٹی آج کل پری کورس کروا رہی ہیں مطلب کی ٹویلت لیول کا کورس کرواتی ہیں کیا وہ ایلیجیبل ہے اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ پی سی آئی کو میل کرو یا پھر آپ خود جائیے اور جا کے فارما کانسل آف انڈیا میں جا کے سوال پوچھئے کہ اس یونیورسٹی سے باروی کیا ہوا کیا ماننے ہوگا اور ان سے وہ اپلیکیشن جو دیں گے ان سے ریسیونگ گرا کے آپ لے آئیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کمپلیٹ تو سب کچھ کر لیں بعد میں پچھتانا پڑے ہمارے پاس ایسے کئی ساری سٹوڈنٹس نے ہم لوگوں کو اپنے ڈاکیمنٹ شیئر کیے اور ہم نے جب دیکھا تو ان کی جو ٹویلت تھی وہ بلکل بھی ماننے نہیں تھی ساتھ میں ان کا پیسہ خراب ہو گیا وہ الگ تو میں امید کرتا ہوں کم سے کم یہ غلطی آپ لوگ تو بلکل نہیں کریں گے کیونکہ دوستو جتنے بھی لوگ آپ میں سے لگاتار ہماری ویڈیوز کو دیکھتے آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو اویر کرتے جا رہے ہیں ڈی فارمیسی کرتے ہوئے آپ کیا کیا گلتی برکل نہ کریں فارمیسسٹ آپ کیسے بنیں گے یا کس طرح سے آپ اپنی فارما شاپ اپنی کھولیں گے مطلب کس طرح کیمش شاپ آپ کھولیں گے اور میں نے بھی فارما بتایا تھا کس طرح سے آپ لائسس لیں گے کس طرح سے منیفیکٹرنگ یونیٹ آپ بنا سکتے ہیں ان سب کے لیے آپ کو بہت ساری جانکاری ملی ہوگی ہمارے اس چینل کے مادھیم سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہے کوششن ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم اس کا رپلائے آپ کو ضرور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح کی گلتیاں آپ کو بلکل نہیں کرنی ہے اور کس طرح سے اپنی ڈی فارمیسی کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے دوستو اچھا لگا ہواٹ کا ویڈیو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بلیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم ویڈیوز لے کے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے ایڈیوکیشن کے دنیا میں وہ سبھی ویڈیوز آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستانے واد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنی رہنے کے لیے